ہول ویڈ گار تھوڑا یا لیڈ گار تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علامہ اقبال سٹیڈیم میں اکیڈمی کا آغاز ہو چکا ہے ہارڈ بال اکیڈمی الرزا لیڈر کرکٹ اکیڈمی جس میں کافی حتہ خدمات دے رہے ہیں استاد غلام رسول بلوری صاحب استاد پپو صاحب تاہل لطیب بھٹی صاحب جو کہ بہت ہی حچے کرکٹر رہے الرزا کے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بچے پریکٹس کر رہے ہیں گیم کر رہے ہیں بڑی گرم جوشی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور سکول تعلیم کے ساتھ کھیلنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے گراؤنڈ آباد ہو سکیں اور ہسپیٹل ویران ہو سکیں اور یہاں پر میں جو مناظر دکھا رہا ہوں یہ اکیڈمی کے ہیں الرزا اکیڈمی نورشاہ اور الرزا اکیڈمی کے بارے میں بتاتا چلو یہ بہت ہی فیمس کلب رہا نورشاہ کا ٹیپ بول میں بڑے یہاں پر لیجنڈ انہوں نے کھلاری پیدا کیے الرزا کلب نورشاہ میں جس میں استاد رشید صاحب مزر صاحب مزر نمبردار اور بڑے بڑے نامور پلے رہے امران اور تاہی لطیب بھٹی استاد پپو استاد غلام رسول بلوری افتخار نکاج صاحب استاد مقبول صاحب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الرزا کے بہت ٹائم دیا عبرار صاحب ابو بھو بھائی اور یہ علامہ اکبال سٹیڈیوم نورشاہ میں سیکنڈ ٹائم یہ نیٹ لگایا جاتا ہے ہمارے ساتھ تاہی لطیب بھٹی صاحب بھی موجود ہیں تاہیر بھائی آپ بتا سکتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ آپ کس ٹائم پر سٹارٹ کرتے ہیں یہ نیٹ کا سٹارٹ پر مساڑے تین بجے ہو جاتا ہے برگے آجاتے ہیں تھوڑا تین کے قریب جو دیس لیت کھڑا سنوڑ رضا جو کلاب ہے اب کس کے انڈر کام کر رہا ہے یہ ٹریننگ جو اکیڈمی آپ نے بنائی ہے کیا اس سے دوسرے چکوک کے بھی بچے یہاں پر آ سکتے ہیں جی جی بلکل یہ کاوش تو ہماری استاد غلام سل بلوری اور سلیم سلیمی صاحب کی ہے تو اس کے ساتھ غلام مصصہ پبو ہمارے لیجنڈری بولر ہیں یہ بہت تائم دے رہے ہیں آج کل نیت میں تو میں بھی فرصت کے لحماد میں آجاتا ہوں اگر غلام فوجی ہے وہ آجاتا ہے تو سینئر پلئر آجاتے ہیں چار پائیں تو یہ لڑکے دوسرے چکوک سے بھی آئے آئے ہوئے ہیں تو نورشاہ کے مقامی لڑکے بھی ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اچھے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ آنے والے وقت میں کوئی کھلاری یہاں سے ٹیلینٹڈ بچے آگے نکل سکتا ہے پاکستان ٹیم کے لیے پاکستان ٹیم کے لیے کوئی ایسا ٹیلینٹڈ لڑکا جس کو آپ نام کے ساتھ بتا سکے ہمیں نام کے ساتھ یہ اسمان گنی ہے یہ بھی اچھا لڑکا ہے اچھی بولنگ کرتا ہے اس کے بعد یہ تاہر ہے لڑکا ہے ایک ہمارا جونئر وہ کافی اچھی بولنگ کر رہا ہے ماشاءاللہ امید ہے ان کی یہ آگے جائیں گے انشاءاللہ ضرور اور بیٹنگ میں محمد زاہد ہمارا جونئر کافی وہ سپن بولنگ بھی کرتا ہے ساتھ تو ماشاءاللہ تین چار لڑکے ایسے ہیں جو کافی نام روشن کریں گے انشاءاللہ نور شاہر یہ گا آگے جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ جی یہ تاہلتی بھٹی صاحب تھے جو کہ بہت ہارٹ ٹریننگ کروا رہے ہیں ان کے ساتھ استاد پپو صاحب جو کہ بڑی ہی انتھک محنت کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں کروا رہے ہیں سوری اور یہ آپ کو بچے نظر آ رہے ہوں گے جو کہ آف لیگ سپنر اور اس کے ساتھ ساتھ فاسٹ بولنگ اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹنگ پوزیشن بھی اچھی یہاں پہ جاری ہے علامہ اقبال سٹیڈیم نور شاہ ایک تاریخی سٹیڈیم ہے اور یہاں پر بڑے بڑے کھلاڑی آ کر کھیلے بڑے بڑے نام پیدا ہوئے جس میں خصوص طور پر راجہ بھائی کی بڑی خصوصی کاوشے ہیں فرام لہور کہ وہ یہاں پر تشریف لائے انہوں نے ان کے ساتھ رانہ نوید الحسن اور اس کے ساتھ ساتھ علام رسول بلوری صاحب سلیم اقتر سلیمی صاحب الرزا سپورٹس کے آنر بھی ہیں اور الرزا کرکٹ کلاب ہارڈ بال اکیڈمی جو کہ یہ آپ اس کے مناظر دیکھ رہے ہیں استاد غلام رسول بلوری صاحب بھی جو کہیں تشریف لائے چکے ہیں یہ مین استاد غلام رسول بلوری صاحب ہیں جن کی انتھک محنت ہے کرکٹ کے لئے اور یہ بہت وقت دیتے ہیں کرکٹ کو اور یہ دیوانے ہیں خود بھی بڑے اچھے پلئے رہے ہیں الرزا کے زیر پرستی جو نینی کے زیرے سر پرستی چل رہی ہے استاد غلام رسول بلوری صاحب سلام اکبال سٹیڈیم نوش شاہ سے رانہ صدو